موسیقی 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 اب میرے ساتھ بات کیجئے اس کو کنٹینیو کیجئے ابتدائی پورشن آپ ہی کا ہے اس میں ہمیں انٹروڈیوز کرنا ہوتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ کون کون شامل ہے چھوٹی موٹی بات ہو تو کوئی بات بھی بنتی ہے آپ تو یہ دیکھیں نا آدھا گھنٹہ تو خالی اس مہدے کے ٹرک نہیں لے لیا اس کے ساتھ پھر یہ آپ نے ہند کو آئٹم بھی بٹھا رکھا ہے اور اس سے پیچھے آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہ بنارس کا بٹے رہا اس کا انٹروڈکشن آپ کروارے ہیں اور اتنا بڑا آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کی وار کے دنوں میں سب سے زیادہ ریٹنگ ہوتی ہے بڑے آدمی صاحب یہ بتائیے کہ بھارت میاں نواز شریف کی تمام تر محبتوں کا جواب جارہیت سے کیوں دے رہا ہے بھائی میاں صاحب سے صرف ایک بات کہیں میاں صاحب شروعی سے آپ نے کہا کہ بھارت کے ساتھ محبت 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 بڑی آپ ان کو پپیاں کر رہے تھے دیکھ دیجئے بھارت کس طرح سے آپ کو ان کے محبتوں کا جواب آپ کو کس طریقے سے دے رہا ہے بھائی بھارت پر بم آ رہے ہیں بم اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس دن بولی ووڈ کے اوپر ہمارا سبز ہلالی پرچم لے گا ہے بولی ووڈ سبز ہلالی پرچم لے گا یعنی پہلے دلی پر لال کلے پر سبز ہلالی پرچم یہ لہرانا چاہتے ہیں وہ میں نے پچھلے پروگرام میں لہرانا لیا تھا خطرینہ کو فتح کرنے کی بات نہیں دیکھیں اس کو مزاق ملینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میاں صاحب کو چاہیے کہ اگر محبت پیار خطرینہ کی بات کرے آپ نہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں بات کو گھماں کی خطرینہ کی طرف لگ مجھے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میاں صاحب کو بھارت سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں محبت کرنی ہے تو خطرینہ کپور سے کیجئے خطرینہ کیپ سے کیجئے بھارت منمول شنگ کون سائٹم ہے محبت والا مجھے ایک بات ہے یہ کوئی تکنی بنتی اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ بھارت پر بم مارو بم انڈیا پر بام پھینکنے کی بات پچیس دفعہ کر چکے ہیں ان شوز میں تو میں پھر وہی گزارش کروں گا انڈیا جواباً آپ پر کیا پھینکے گا وہ ڈیپینڈ کرتا جب کچھ بچے گا تو پھر وہ ہم پر پھینکے گا جب بچے گا ہی نہیں تو پھینک آپ کو آج تک یہی نہیں پتا چلا کہ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلیٹی کیا ہوتی اور یہ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلیٹی ہی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں کیوں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ ان پر حملہ کر دیجئے جس وقت وہ جواب دینے لگیں گے آپ دیکھنا ان کے ایٹم بم کے اندر کیڑے پڑ جائیں اور جو کوئی نیو کلیئر بٹن دبانے کی کوشش کرے گا اس کو لقوا ہو جائے گا حد دوگی آپ کو یہ نہیں پتا آج تک کسی نے نہیں بتایا کیا لقوا نہیں ہوتا ہوتا ہے میرے ایک دوست کو ہوا ہے بہت اچھے تری کیسے جانتا ہوں حضور مجھے اجازت ہے بولنے نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پہلی میرا سارا موڑی براک اوباما نے خراب کر دی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی اس نے کیا کہا آپ کو مجھے کچھ نہیں کہا اس نے ہمیں کہا ہے اور اس کا جواب میں یہ دوں گا بچھڑا کچھ سدا سے ایک روت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا شیشی تھی کہ میں پانچ روپے پانچ روپے پانچ روپے مطلب کیا ہوا گئے میں یہاں پر بھگیاں بیچنے کے لیے آیا شیشیاں شیشیاں لاؤ جی میں ربیر جی یار پاڑے نو میں پر ریوڑیاں یا پھولے میں چنا نہ نہیں جناب دی خدر سلسل شرما لے گئے میں جناب دی خدمت دی ست ست لندہ پر دنیا لکے دی جانتا ہوں مجھے تم پر اتراز ہے چلو جی دیکھئے سارے کے سارے یہاں پر کتنے غیر سنجیدہ لوگ بیٹھیں یہی افسوس کی بات ہے یہ بتائیے جو ہمارے نیوی کے کچھ لوگ مبینہ طور پر اغوا برائے تاوان میں انوالڈ ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے فوج کے اندر کریمنل ایلیمنٹ آپ کو ساری دنیا کے اندر نظر آئے گا سب سے پہلے تو ہم امریکہ کی بات کر لیتے ہیں آپ اس کے اندر امریکہ کے اندر ہی دیکھ لیں امریکہ امریکہ نے کیا کیا جی دیکھئے چرس کا بزنس پوری دنیا میں چلی امریکی فوجیوں کی وجہ سے رہا ہے یہ ائر لفٹ کر رہے ہیں جہازوں کے ذریعے کہاں سے جناب والے سے درجنوں لوگ ہیں جو انوالڈ ہیں کرپشن میں امبیزلمنٹ میں قبضہ گروپ کے اندر آپ دیکھئے کتنی مثالیں میں آپ کے سامنے کتنی مثالیں دوں یہاں ان کا تو ایک جرنل تھا جو فوجی میں انوالڈ ہو گیا تھا یہاں تک ان کے حالات خراب اور اب آخر میں آپ آئیے پاکستان نیوی کے اوپر لگنے والے الزامات کے اوپر تو یہ جو لوگ تھے یہ تو سیویلینز تھے نہیں تو نام تو نیوی کے ہی چل رہا ہے نا نیوی کے ہی بینر تلے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری فوج میں بھی ساری فرشتے نہیں ہیں یہ تنی دنیا بھر کی میں مثالیں آپ کو دیکھ کے بیٹھا ہوں آپ کو پڑا سر ہی کوئی نہیں ہو رہا اسی طرح سے دوبارہ پھر نیسرے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ زلیخہ مرد تھی یا عورت میں پھر دوبارہ نیسرے سے سمجھاؤں میں جو اور کوئی کام نہیں یار گالن بیر بیچوں لوکہ ساناویے جا کے تم جتنے فضول ہونا اتنی ہی فضول گفتگو کرتے ہیں اچھا تم جت دیکھا ہے تم جتنے فضول ہونا تم اتنے ہی گفتگو کرتے ہیں اچھا تمہار بھی سمجھنا ہے تمہار بھننے کے رن دی اور بولنا کریں جواب کو نہیں دلنا اور ترا خانہ خراب ہو کہ تا پہاڑ دے پچھے بیٹھے ہیں کہ تا پتال دے بیٹھے ہیں کہ تا سیارے دے بیٹھے ہیں ہیئے رضو ماخیلہ ہلو اتلی صلی اللہ وہ امین نزی نہیں رکھنا اور بات سرو اس کا مطلب کیا ہیئے رو نال دے نوڈرانڈے ہیں کہ جڑے تیرے کل بیٹھا نا وہ ہاؤ ہے ہلو ایئے سیارے دے بیٹھے ہیں ہلو ایئے سیارے دے بیٹھے ہیں ہلو ایئے دے بیٹھے ہیں میں نے نیستکلی ایک بات کرے بات سرو مجھے نہیں پتا دونوں کیا کہہ رہے ہیں لیکن ایتر ٹائم ایک بات کرے سامینے نیا سونے نحلی سوہموالیلہ سہلیہ سونے نیا سے پڑھے ہیں سونے نیا سے پڑھے ہیں سلف بیٹھے ہیں شمال ہیں ٹھ . مجھے اپنے تیل دے خونے اوہ جڑانا ہوتے کتے توڑا چھوڑا ہی لانتا ہے یار یہ توڑا چھوڑا کیا ہوتے سار وہ گردنے نہیں لاتے جی پا ہے نربی مہلا ہے یہ رہا ہے ہے بوتل بیچنی کہ اوہ ہی نالی حالہ ہی لیسا ہی دی وہ کہنا نہیں میں نہیں بیچنی میری امید ہی نشان نہیں ہے اے اربی تیرا کو بہنو ہی ہے سار کوئی اور گال کرو جناب اور بیٹا خون بہنو ہی بالے گال ہوئے گی جلو ہی دے کاغزا تے چیک کر لیں اس بتاؤں سے بھی گال لیں تیری بات کر رہے ہیں اندوزا کٹھویں آج ہی دبائی جی کی کار دے پائی جی اے دبائی جی جڑا ہونٹنے ہی نا تردہ صرف ہی نو بہن دے دوڑنے ہی جی اے دبائی سمندر جو بڑ جنہا شاہر جاڑے کھا پا دے یا سارا پانی ساڈیا لائے اتھے بانا لائے جاندے ہیں میں غلط نہیں سی کہا کہ تیرا واقع ہے بہنو ہی ہے اے گال ہوئی اے گال ہوئی ہی نکلی آگے لائے جی کار صلح اللہ حسس نیل حولا جب کا نیتا ہی ہی دوڑ خوز دے کیا ہوں ماہی ہر دستہی مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک شریف آتمی ہے اللہ رحم سر نہیں شکتہ ڑا رہا جی منع شروع سیب نہیں نہیں وہ ایک شریف آتمی ہے میں تنگ کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے ہمارے پیچھے پڑھے گا اس کو کچھ نہیں کہتے دعا تنگ کر رہے ہو نا تم اسے میں تنک کر رہا ہاں جی اے تنک کر رہا زمین میں تنک کر رہا سوان میں تنک کر رہا سمودھران میں تنک کر رہا پاڑھران میں تنک کر رہا خواتین ازرات ہمارا سینگمنٹ ہے زبان و بیان اور پہلا لفظ ہے مافی پہلا بھی داست دیو دے آخری بھی داست دیو چھپ کر کے سنو اے جو تڑا رویہ ہے اس طرح تنک کر سنو آج زبانہ بیانہ سنانہ آجہ جی پہلا لفظ ہے لا ہوئے یا آخری ہوئے نہیں ہوئے لو جی آج یہ ریش بغاوت پتر آئے آجہ یہ سیکیورٹی والوں کو بھیجئے جی باہر سے زرہ آجہ سر کریں آپ سب کسی نہیں روکا تو ابھی کیا کر رہے تھے نہیں نہیں آپ بھائیوں میں تو مزاق کریں آپ نے مزاق بھی نہ آپ سے کریں فٹ ہے مو تیری بدماشی جی آپ اجازت ہے آجہ انہوں نے پوچھو جی ساڑی اللہ سے اجازت پہلا لفظ ہے کنگال آئے ہوتے اسی ہوئے ہیں یہ ہندی لفظ ہے کنکال یہ دا مطلب کنگال بھی نہیں اسی ٹھیک اسی کنکال ہاں جلے بالکل مرے نہیں ہوں دے کنکال پتہ کہتے کسے ہیں کرکس ہے کنکال اسے کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی ہڈی کے علاوہ کچھ نہ ہو کوئی بوٹی نہ ہو کوئی گوشت پوست کا ایک انچ بھی نہیں تو اسی کو کہتے ہیں مہاورتن استعمال ہوتا ہے جو پینی لیس ہوتا ہے جس کی جیب میں ٹیڈی پیسہ نہیں ہوتا دمڑی نہیں ہوتی اسے کنکال کہتے ہیں کہ یہ تو بیچارہ سکیلٹن ہے خود اس کے پاس اس کے پلے کچھ بھی نہیں اسے سر موٹے بند رہے تو اسے کنکال نہیں کہہ سکتے تم اس کی بات کرے ہو یہ ہے فلوئنٹ ہے بہت امیر آدمی ہے ہاں جی یہ چروہاں ہے ہو جی اسے دبائیج کون ہے ہاں ہاں اونٹ چاردہ ہے اونٹ ہے نو پیار نو نانی نانی کہتے ہیں میں سو اونٹ سے تیرے کے کتے ہی لگے آقاف صاحب نے یہ کیا بتمیز لوگ بٹھائیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی میں کن لوگ میں پاس گیا ہوں کبھی یہاں سے کبھی بول پرتا کبھی اس سے بول پرتا میں کیا کروں مجھے بتائیں آپ تم خودکشی کر لو یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اس ملک و قوم کے لیے بھی بہتر اگر میں نے خودکشی کی اس پہ بھی آپ نے کچھ لکھ دینا یہ ساہت تو دھرا ہوں سے باتیں کرتے ہیں جناب تنویرہ فریدی is the cutest of the cute یہ بات کی انہوں نے یہ بہت کیوٹ انہیں سر عظیمان لیا جس بینچ تے بیٹھے ذرا ہوتی رائے بھی لیا بینچ تھنے بینجو ہے اور باشیف سامنجھ نے پول منا ہے ایک باری پولتی چڑ گیا تھنے پولو گالاں گھٹن لگ پہ پھر اس کے بعد ہے bullet bullet کہندے بھی گولی مہ کوئی نہیں bullet یہ اس کا ممبہ فرانچ ہے فرانسیسی فرانچ ہوئے پہ مجھپانی ہوئے مرنا تے بندہ ہیوں دیکھنا یہ ہے بولے ہے جی بولے اور جڑی یہ دوسری پستالہ نہیں ہے نا اور تو واپس کا حرد دے ہوگی یہ بول ہے اور اس کا مطلب ہے گولا توپ کا گولا بول گولا توپ کا گولا بولا نہیں گولا اور چھوٹے گولے کو bullet کہتے ہیں جنہی تفصیل اور ڈیٹیل نا داثرین نا جنہی لرنو اگلے پاوانے ٹھاک کر کے چلا جائے ای ڈبل ٹی ای لگنے سے چھوٹا اس کا جیسے بک کا بکلیٹ ہوتا نا لی ٹی بکلیٹ سٹارلیٹ اسی طرح یہ ای ٹی ٹی ای لگنے سے یہ تمہیں اول تو اس کی کوئی سمجھ نہیں ہونی انہوں نے سمجھاو سر لیکن لو کڈے کانفیڈنس نہ کہہ رہے جی 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 یہ بھی پہرے کیس کے ساتھ آپ ای ٹی ٹی لگا دیں تو کیسیٹ بن جاتا ہے جس کو کیسیٹ کرتے ہیں ہاں جی کیسیٹ کیسیٹ اے زبانوں پیانے ہیں بندے نے اہمین مغرور جیاں کر دیں کیسیٹ مغرور نہیں نال لقوا بھی ہو جانا کیسیٹ بندہ تو کاندر جاں گا بایس نے آپ کا بایس وہ والی کیسے ہیں سر جو بولٹ ہوتی ہے اس کو گولی بھی کہا جاتا ہے گولی کیوں کہتے ہیں اس کو کیوں کہتے ہیں ابتدان جو سلگ ہوتا ہے اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو ہر سلگ گول شکل میں ہوتا تھا اب تو بولٹ نوکیلی آگی نا کانیکل وہ تیز نوک والی اس وقت گول ایک موٹا سا مختلف سائزز کے سلگز ہوتے تھے اس کو گولی کہتے تھے اب وہ محاورتاً استعمال گولی ہی ہوتی ہے لیکن بولٹ اب گول نہیں رہی تو انہوں گولیاں دے بارے جی پتہ پہلے ڈکیٹ رہے ہو پڑھے لے کے بندے تھے کی گولی نہ تھے پولیس کا تعلق بھی تو ہو سکتا ہے سر سار تو انہوں وہ ہی دن سندے ہیں تم تو ڈکیٹ کہہ رہے ہو پولس چیز دن ڈکیٹ کی فرق ہے سر اس کو بولے کہتے ہیں تی سائلنٹ ہوتا ہے اس سائلنٹ ہوتا ہے فرنچ میں سر بولٹ سے ہر بندہ سائلنٹ ہوتا ہے بار جو ہے عام طور پر غین کی آواز دیتا ہے ہنری لفظ ہے نا ہنری اسے پتہ کیا کہتے ہیں آنگی کہاں ہنری آنگی اس میں ایک تو ایش جو ہے وہ وہ الف کی آواز نکالی اس میں سار تو ساڑھی یادہ جکراب کار دیں گے ساروں نے تھے الف دی آواز کھڑی ہے انہیں چڑیزی کھڑی ہے اور اس میں رے جو ہے وہ غین بن گیا اسی طرح مختلف لینگویجز میں جو الفہ بیٹس ہیں ان کی مختلف آوازیں ہیں جے سپینش میں کیا ہو جاتا ہے پتہ آپ آو جی کی ہو جانا جی سپینش میں جے کو کہتے ہیں جیسے فجیٹا لفظ فجیٹا نہیں ہے پیٹسا میں فجیٹا کھاتے ہیں وہ فجیٹا نہیں ہے فہیٹا ہے یعنی وہ بھی غلطی پہ چھی جا رہے ہیں فہیٹا ہے جے سپینش لینگویج میں ایچ کی آواز دیتا ہے یعنی جواد کو اگر ہم سپینش میں کہیں تو ہواد کہیں گے سپینش میں ہواد ہے اس میں کوئی شکل سمجھ آئی آنگی کیا آنگی اچھا سار آپ نے فرنچ پڑھی ہاں جی کیوں ہوں وہ کوئی چیز ہے پڑھنے والے مجھے باہ فرنچی تسی ساڑھی آس سے پڑھی ہے نہیں نہیں میں نے عربی بھی پڑھی ہے فرنچ بھی پڑھی ہے الحمدللہ پرشین بھی پڑھی ہے اردو بھی پڑھی ہے انگریزی بھی پڑھی ہے پنجابی بھی پڑھی ہے کوئی ایسی زبان جڑی ہے جی تک دنیا جن نہیں آئی وہ بھی پڑھی ہے میری بڑی خواہش ہے اور میں پڑھ رہا ہوں عربی سرے تانو آغی دا پتا کسو لگیا ہے تم آغی پہ کیوں اٹھکے ہوئے ہو سر میں نے سمجھ نہیں آرہی پلیز دا ہم نے گورنمنٹ کالج میں ایک ڈراما کیا تھا یون پال ساغت کا ہے جی گورنمنٹ کالج پتا نہیں کی کی پنگے کھار دے رہے یون پال سارتر کبھی نہیں سنا نہیں اللہ پاسی گذہ نہیں بھائی سانو جہو جی مرضی قسم چکالو نہیں سنے وہ سارتر گذہ ہے ساغت اس کو کہتے ہیں اس کا بہت بڑا پلے تھا من ویڈاوٹ شیڈوز اے دیکھا نا صحیح نا نہیں سمجھ جائیے اس میں ایک کیریکٹر ہے آنغی ہیلو اور اس آئی جی آگا سی اور پتا ہے کس نے کیا تھا کنے جی عمران پیرزادہ نے اچھا جی جی عمران پیرزادہ اور ایک فرانسوا کیریکٹر تھا فغانسوا اس کو کہتے ہیں فغانسوا وہ اہمر بلال صوفی نے کیا تھا آپ کے ملک کے صفح اول کے وکیل ہیں انٹرنیشنل لاو پہ آثارٹی ہے میرے کلاس ویلو اور اس میں لوسی کا کریکٹر کیا تھا فریال گوھر نے آپ نے کون سا رول کیا تھا یہ بات گوھر میں نے کیا تھا کاغ بیئے کا اس کو کاغ بیئر کہتے تھے لیکن کاغ بیئے اچھا ماشاءاللہ جنہیں جنہیں اس درامیج رول کی تھا سارے اندھے ہلگل کی دماغ کیلے اس درامینف ایڈریکٹ بھی کسے عجیب و غریب بندے نے کی تاہو نا یہ مدیہہ گوھر نے کیا تھا وہ ہی کر سکتی ہیں اتنا عجیب و غریب پلے یہ وہ ہی کر سکتی ہیں بہت بڑا پلے تھا بہت بڑا پلے تھا اگر نام سنکے کاغ بری رسٹ 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 یہ مارشل لاو پہ بہت بڑی سیٹائر تھے تنس تھے سارے رائٹر چائنیز ہی کوئی یون پاوک ساکت ہاں جی یون پاوک ساکت پاوے نے تکا جیا کی ایک بھجی یون پاوک ساکت دے دو ذرا طریقہ اٹھپائی یہ بہت بڑا فرنچ رائٹر تھا بہت بڑا سانو کی یو دنال ساٹھی پھپی بھی آئی فرانس حالانکہ سانگلے بھی آئی بچاری اچھا سانگلے سے یاد آیا ایک لفظ ہے بڑا دنچس بنگلہ بس ایک لفظ بانگلہ بانگلہ یہ بنگلہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہے سے نہیں ہے الف سے ہے سارا بنگلہ ٹا دے نا اسی طرح سانگلہ سانگلہ ہل آپ نے لکھا وہ ہے سے بھی غلط ہے سانگلہ لفظ بھی غلط ہے ہاں وہ علاقہ بھی غلط ہے یہ پہلے سانگرا ہوتا تھا سانگرا سانگرا الف سانگرا سر کےڑے کمبخت نے انہوں سانگرا کیتا سانگرا کیا تھا سکندر یونانی جب آیا نہیں یہاں پہ جی جی اچھا سکندر پتہ نہیں انہوں سے دہیلے ہوتا یہ نا یاد انہوں نے کیتا ہے سکندر یونانی ہوئے ہو بھی ہر جگہ تو لنگے آجی کی واشرون جو بھی لنگے آجی سانگر جنانی جیڑا ہی گیا کیا سانگر جنانی پھر کاؤ سانگر جنانی سکندر جنانی یہ تھو نہیں نہیں ادھر آیا تھا اچھا آیا ایدھے آیا سکندر جب ادھر آیا تو یہاں پر اس نے دیکھا کہ بہت بڑی پہاڑی تھی پہاڑی سلسلہ تھا جو بلکل پتھری لا پتھر تو اس کے فارسی مورخین نے اسے سنگے راہ لکھا سنگے راہ سنگے راہ تو سنگے راہ یعنی راستے کا پتھر وہ بگڑتے بگڑتے سانگراہ بن گیا سانگراہ سانگراہ بنا سانگراہ بنا اور اس کے بعد سانگلاہ انگریز جب آیا اس نے سانگلاہ کے آگے ہل بھی لگا دی اچھا بنگلاہ ہوتا ہے وہ گھر جو گولائی میں ہو گول جی تے بھی گولی سر تسیہ یہ گال چھڑنی نہیں سر پلیز کیا شیر سنا ہاں جی کو عدبود آپ دی گال لے بے جی پھر کہنے عدبود آپ دی شیروں میں سر بہت کچھ ہمیں سمجھنے کیلئے تر بھی اسی کا تھا نوہا گروہ میں دیدہ تر بھی اسی کا تھا مجھ پر یہ ظلم بارے دگر بھی اسی کا تھا اور دیکھا مجھے تو تر کے تعلق کے باوجود وہ مسکرا دیا یہ ہنر بھی اسی کا تھا با 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 اے ساگر صدیقی نے مجید امجد صاحب کہی ہے نا سر مجید امجد سے بہت بات کے شائر ہیں ساگر صدیقی صاحب ساگر صدیقی بھی نہیں ہے وہ مجید امجد امجد امسر تھے یہ دو انتہائی خوبصورت شیر احمد فراز کے ہیں کتاب جانا جانا میں یہ غزل شامل ہے نہایت خوبصورت شیر ہے پہلا اور دوسرا شیر احمد فراز اردو کے لا جواب ترین شورہ میں سے ایک ہیں جنہیں شورت دوام ملی اور انہیں ہمیشہ جب تک اردو شاعری پڑھی کی اور سنی جاتی رہے گی انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا أبدا دینا رات بھی نوت رہا ہے سوائی رہی hon